گپت روک کے ایسے بھی ششکے ہیں کہ انہوں نے حال ہی میں دو ٹیکے ایجاد کی ہیں جس ٹیکے کو لگا کر گپت روک جڑ سے ختم ہو جائے گا اس کا خاتمہ کرتے ہیں ہمارے چچا خان حکیم نوڑانیوں ناوالے لا حول ولا قوت ہی ایسے غلط زبان کا پریوک کر رہے ہیں آپ ہم نے کیا کہا آپ سے ہم نے کیا کہا انہوں نے دو ٹیکے بنائے ہیں جس میں سے ایک ٹیکہ ہے جس سے غپت روک کا خاتمہ ہو جاتا ہے تسلی سے پوری بات تو ہمارے سن لیجی انہوں نے دو ٹیکے ایجاد کیا ہم نے کہا دوسرے سے خاتمہ ہوتا ہے لیکن پہلے سے کیا ہوتا ہے آپ ہیں اب آساب کی قط قط کر رہی ہے تو جو پہلے ٹیکہ ہے اس سے غپت روک ہو جاتا ہے پھر دوسرے لگاتے ہیں پھر سے ایک ٹیکے میں جڑ سے ختم بھی ہو جاتا ہے تو اگر آپ پہلے ٹیکہ لگوال ہیں تو دوسرے سے خاتمہ بھی ہو جائے گا ایک ایکسپیرمنٹ بھی ہو جائے گا اور تسلی بخشم چچا خان حکیم نورانیوں ناوالے کو شکریہ آدھا بھی کر سکتے ہیں بتائیے وہ آن لائن ٹرانسفر کی بھی سویدہ مہایا کراتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ٹیکہ آپ کو پارسل بھی کر دیا جائے گا غلط بول رہا بھائی صاحب لگتا ہے کٹ گیا اور وہ ٹیکہ آرڈر کرنے گئے اگر آپ کو کوئی اضافہ محروم ہو اس میں تو آپ ہمیں کانٹاکٹ کر سکتے ہیں اس ٹیکہ کے لئے ریڈر فم بزا چڑو بہو بلے انہوں نے بستا کے لئے ہلو ہلو کون بول رہا ہے ہنکیل جی میں بول رہا ہوں میں کون بول رہا ہے میں کون بول رہا ہے وہ تو آپ کو بتا ہے آپ کون بول رہا ہے آپ مجھ سے کیوں کچھ رہے ہیں میں کون بول رہا ہوں میں تو تو بول رہا ہے میں بول رہا ہوں میں تو تو کیا تو میں بول رہا ہے میں میں بول رہا ہوں میں بہو بول رہا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی صاحب ایسا بخواس مت کری ہے ورنہ چار لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے چار لوگ کیا کرنا ہے مطلب میں بچمن سے سنتا رہا ہوں اپنے ماں باپ سے اے بہوا ایسا مت کر چار لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے میں کوئی یہ سمجھ نہیں آیا بھائی صاحب ہیلو یہ چار لوگ ہیں کون رہتے کہاں کیا کرتے ہیں کیا یہ چار لوگ کماتے ہیں یہ ویج کھاتے ہیں نون ویج کھاتے ہیں ان کے پاس گاڑی ہے بائیک ہے میں کوئی لگتا بائیک نہیں ہوگی بھائی صاحب گاڑی ہوگی کیونکہ چار لوگ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں چار لوگ کیا ایک ساتھ دیکھتے ہیں آلگ الگ دیکھتے ہیں دیکھنے کے ساتھ کیا یہ چار لوگ ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں میں نے دنیا کا ٹھیکا ٹھوڑے نہ لیا ہے نہیں آپ بتائیے یہ لوگ نیشنلی آپڈیٹ کرتے ہیں انٹرنیف فور اگزامپل میں سیڈی لنکا میں جا کے کچھ کروں تو یہ چار لوگ کیا وہاں بھی دیکھیں گے بائی صاحب دنیا کیا ان چار لوگوں نے سنجو بھی دیکھی تھی سنجو بھی دیکھتے کے لیے لازٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا بائی صاحب سنیے اس سیٹ پہ صرف دو لوگوں کا دو ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے تھوڑا ریکلائنر ٹائپ کا پیر بھی بھوک جاتا ہے تو گھوش جانے اس کے ہارن میں تو ہی بول لے ہارن کو بجائے جا رہا ہے بیچے تو بگلے نہیں ہٹ سکتا کوئی اور بجائے رہا ہے بڑا بول جا ہے اب چھپ ہوا نا دیکھا ڈانٹ کھانی کیا تھے تم لوگ کو سنجو بھی دیکھ رہا تھے تو دو سیٹ پہ بیٹھا تھا میں دو ہی لوگ کا جگہ ہے اگل بگل کوئی نہیں تھا پھر یہ چار لوگ کہاں دیکھ رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں سنجو سنجو بھی داپڑ ماروں گا تجھے سنجو بھی چار لوگ میں سے اگر کوئی ایک بیمار ہو جائے تو کیا تین لوگ دیکھیں گے یا اس کو انتظار کریں گے جو بیمار ہے اگر سنیے چار میں سے اگر کوئی ایک کی ڈیتھ ہو جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کسی ایک کو ڈیکڈوٹ کرنے کے لیے ہائیڈ کرنے کے لیے کیا پڑوسیز ہے بھائی صاحب بھائی صاحب آپ کو یہ غلط نہیں بولنے چیزی جانتے ہی کیوں کیوں کیونکہ وہ چار لوگ آپ کو غلط دیکھتے ہوئے بولیں گے تو کیا سوچیں گے بھائی صاحب بھائی صاحب چار لگ چار لگ چار لگ چین چار لگ میٹھ گی بھائی صاحب غلط آج بھی یہ آپ کسی سے نفرت بات کر یہاں پتہ کیوں کیوںکہ ہن تا مہ آپ کو کندے پر چار لوگ ہی لے جانے بھائی صاحب پلیز سپڑیڈ لوف نوٹ ہیٹڈ ایٹ بجاتی رو میں بہوہ بل رہا ہوں ہلو ہلو جی انکی لمستے ہلو انکیل جی آپ کے ساری کی قسم کون بہوہ بل رہا ہوں میں بہوہ بل رہا ہوں آپ کے ماتھی کی قسم میں اتنا پریسان چل رہا ہوں بھائی صاحب آپ کے آنکھوں کی قسم آنکھوں کے اوپر آئی بروز کی قسم ہاں کیا چلی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی پریسانی سے میں گوجہ رہا ہوں آپ کے ناکھ کی قسم کہ دنیا میں ہر آجمی کو ایک تکلیف ہوتی ہوںٹوں کی قسم کھا کے بول رہا ہے میں بھائی پاڑل ہے کہ میری کیوں سکن آپ کی ہوںٹ کے اوپر اگر موbr ہے تو اس کی قسم کھا کے میں بول رہا ہوں یہ قسم کھانی کی عادت سے بڑا پریسان لیکن آپ کے داری کی قسم کھا کے میں بول رہا ہوں اگر وہ ہے تو اے میری کیوں کھا رہا یار ایک سیکنٹ رکی ہے تو کہ لوگ صرف سڑ کی قسم کھاتے ہیں کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں ہر چی کان کی قسم تک کھا لیتا ہوں آپ کے گلے کی قسم کھا کے بول رہا ہوں آپ کے چاہتی کی قسم کھا کے کہ میں اس قسم کھانی کے عادت سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں لیکن آپ کے پیٹ تک پہنچ گئے ہوں آپ کے پیٹ کی قسم کوئی ڈاکٹر آستے کس کا علاج نہیں بتا بھائی 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 لیکن مجھے کیا سنائے جائے آپ غلط بول رہے ہیں پیٹ کے بعد میں تھوڑا نیچے آ کے میں سیدھا جانگوں پہ جاؤں گا میں جانگ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں میں کچھ نہیں کنٹرول ہی دی ہو رہا ہے میٹ سے جانگ سے اوپر بھول گیا تو میں ہاتھ کی تو ہاتھ کی نہیں اوپر میں ہاتھ کی طرف بڑھ رہا ہوں ہاتھ ہاتھ میں پانچ پانچ انگلی اگر ریٹی کھوتے تو گیہرہ انگلی بولتا ہوں اس کی قسم کھا کے بول رہا ہوں بھائی سب بہت تکلیف سے ہو گا ہے میری ایک سکین کیا پربلم ہے ایک سکین آپ کے آلو انکیل آپ کے انکیل کی قسم کھا کے آپ کے ٹوز کی قسم کھا کے بول رہا ہوں اس سے جس دن میں چھٹکارہ پا گیا نا پیچھے پولٹ کے آگیا ہوں آپ کے کاف مزلز کی قسم میں آپ کو پلٹ کے پھونٹ نہیں کروں گا پیچھے پھر جانگوں تک پہنچ گیا ہوں میں وہاں سے جمپ کر کے ہیپس ڈونٹ لائی تک آگیا ہوں رہ بھائی تو پاگل ہے کیا خون ہے تو آپ کے پیٹ کی قسم اور اوپر آپ کے گردن کی بال کی بالکندر جوہوں کی جوہوں نے خون جو توسا ہے آپ کے اس خون کی قسم بھائی صاحب ابھی تو بھائی توسرا خون پر مطلب میں میرا غلط بول رہے آپ میں مردان کی کھارا کو قسم اگر تونے فون نہیں رکھ دیا نا ہاں جی آپ نے ان ہاتھوں کی قسم اور تیرے اوٹ کی قسم چپیٹ بھی چپیٹ بھی آپ کے انہی لال لال ہاتھ جو میرے وہاں پر پڑھ کے چپیٹ باریں گے اس کی قسم کھا کے بھائی گلت بول رہے بھائی صاحب آپ کے ناک کی قسم ناک کے اندر تو انگلی ڈالتے اس کی انگلی نکال کے جو گھولا بنا چھو ناک کھل 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 بھائی اب نیت نے فون کر کے بھوہ کا ٹاپک دیا کہتے ہیں کہ جب تک انسان جیون میں ٹھوکر نہیں کھاتا تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اسے پہ بھوہ نے کہا کیا یہ سنے ناک کھل ناک کھل بھائی کہکس چلی جنڈگی جنڈگی تو سہی چلی ہے جی آپ کے پیتا جی کا کہنا ہے پیتا جی کا نام دیا شنکر ہے یہ دیا شنکر کی وجہ سے دیری شنڈگی چلی ہے بڑھنا نہیں چلتی باپ پہ مجھا دیا شنکر کی وجہ سے ہی تو پیدا بھی ہوا ہے بڑھنا خود سے تھوڑی پیدا ہو گیا تو تو کیا خود کا دا ہوا ہے نہیں ہم آجا ہے ناسا میں جانکاری ہے ناسا سے آئے ساری تو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کی لائف تب ہی سیٹ ہوتی ہے جب وہ جب اس کی لات پڑھتی ہے نہیں نہیں ملے میں آپ کا پرسنل نہیں پوچھ رہا ہوں لوگوں کا پوچھ رہا ہوں آدمی کیا کھاتا ہے تو آگے پڑھتا ہے توکر کھاتا ہے توکر کھانا تو ایک بات ہے پر کوئی بھی چیز کھانے کے لیے بنانی بھی پڑتی ہے میرے ساتھ ایک ایسے انسان ہے جنہوں نے آج تک سب سے زیادہ تھوکڑیں کھائی بھائی سب آپ کا سواگت ہے میں جتا کہ جی اپنا پونے تین سو ٹھوکڑ کھا لیے پونے تین سو ٹھوکڑیں کھا کر آج بھی میرے سامنے ایک جیتا جاگتا ہوتا ہے ہمارا جی کھاندانی کام ہے ہمارا بینونی سب چتر میں میرے بواہ جی نے پہلے کھیتی شروع کی تھی تھوکڑ کی تیکسے دہتا ہمیں موسیقی 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 پہلے تیرے مم پہ تھوکنے کی چیز ہے وہ کون تھوکنے کی چیز ہے ہاں تو نہیں ایسا نہیں ہے خوبصورت بول کے تھوکنے تھوکنے دیکھئے وہ خوبصورت ہے دھرتی گول ہے فسل لہلاہا دیل ساری باتیں سچ ہیں تو تو سچ کڑوا ہوتا ہے پاگلے تو تو کڑوا لگ رہا تو تھوکنے ہی نا خلے پاگلے ہاتھ کہا چھے نہیں آدمی آدمی کا دشمن ہے آٹھو پھر تھوک رہے ہیں میں لڑکا ہوں آٹھو میں بھی تو لڑکا ہوں پر تُو نے تھوکا نہیں مطلب یہ سچ نہیں ہے دوہ ہاتھ کندہ بول لے ہاتھ ہلو چاہتا چاہتا آپ پھون کا چڑے میں بہت بول لے ہوں آٹھو ہاتھ میں کہہ جا ہوں عدالت میں اور پولیس تھانے میں لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں تو بہتا کیوں بولتے ہیں کیونکہ وہاں لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منا ہے غلط بات ہے نا تھوکنا منا ہے دیکھیں یہ ہی تو بات ہے نا سچ کڑوہ ہوتا ہے تو آدمی تھوکے گا اور وہاں لکھا ہے تھوکنا منا ہے اس لئے لوگ سچ نہیں بولتے ہیں اور تھوکتے بھی نہیں کندہ بات میں ایسا دھوکوں گا تو دھوک کے مجھے گندہ دھوک میں دھوک کے مجھے آٹھو چپڑا اسے کہتے ہیں اسے اسے کہتے ہیں یہ پھاپ پھوچھو آپ کہاں رہتے ہیں نورڈا میں نورڈا میں ٹھیک ہے گھڑ ہے آپ خود کا کوٹھی ہے کوئی گاڑی ہاں گاڑی بھی ہے سکوٹر بھی ہے دونوں ہیں چار پہی ہے دو پہی ہے دونوں ہاں بینک میں کتنا پیسے جمع ہوگا یہ آپ کو کیوں بتا ہوگا ہے ہے نا پیسے مطلب یہ پوچھتا ہاں پیسہ ہے ویڈی نائس اوکے اور آپ کی ماتا جی بھی ہیں گھڑ میں ہاں ہے ممی ہے ممی آپ ہی کے ساتھ رہتی ہیں اور کس کے ساتھ رہ گی یار نہیں نہیں ایک سیکنڈ امیتہ اچن نے بولا تھا امیتہ اچن کیا ان نے کہا تھا آپ کے پاس گھڑی ہے گھڑ ہے بینک میں پیسہ ہے ان کے پاس بھی تھا لیکن جو ماں تھی ماں وہ چھوٹے بھائی کے پاس تھی لیکن یہاں پہ ہاں کیا ماں آپ کے پاس ہیں چھوٹا بھائی ہے نہیں میرے پاس ہی رہی تو تم مجھے چھوٹا بھائی مان لے نا مان لے میں گاڑی بھیج رہا ہوں انٹی جی کو وہ میٹڑوں کے پاس ہنوان جی کی بڑی مڑکی ہے نا اس کے پیچھے انٹی جی کو بھیج دینا گاڑی سے ایسا ہے ڈنٹی ریل میں ایسا ہے بھائی بھائی میجے بھائی ڈک جا بھائی اے بھائی اے بھائی اے بھائی ماں میڈی ساتھ رہ گی بھائی اے بھائی ایک سکنڈ اے بھائی اے بھائی اے ماں میں بھائی اے بھائی ڈکل میں شکا بھائی بھائی چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی وہ بھی کیسے ماں بھائی تکہ ایمہ باتی رتو نے پون کر کے بہوہ سے کہا کہ جو مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اسی پر بہوہ نے کیا مستی کری یہ سنی اللہ فر گوڈ سے کیا تو سمحال اپنے آپ کو میں تیدے ساتھ ہوں یا سی نو میں کوشش کرتا ہوں اور بھی لوگ تیدے ساتھ جوڑ ہیں ایک سیکنڈ کیا ایک سیکنڈ کون ہے کئی پون لگا ہے ہلو انکل نمستے نمستے بھائی کیا میرے سمات کر لے کہاں کرتا ہے بات انکل میں بہوہ بل لے ہوں نمستے نمستے بہوہ اور میرے ساتھ میرا دوست جس کا نام ہے ڈاغلیس میتا ڈاغلیس میتا ہاں جی کیا ہے نہیں آپ سے دو منٹ چاہیے ہم کسی کو دھونڈ رہے ہیں جلدی وہ جلدی ڈاغلیس کی دادی کا نائنٹی ایتھ برڈے تھا اچھا چلیبریشن چل رہا تھا گھر میں سب سے لیبریٹ کر رہے تھے اچھا evna اگر آدمی آگے انہا celebrر دے گیا دادی کو اور دادی نے جیسے وہ گیفٹ کھولا انہوں نے اپنا آخری سمیע دیکھ لیا اس گفٹ میں ہاہی ایسا کی گفٹ دے گیا وہ خجانچی سمیہ کس میں دیکھتے ہیں خجانچی ہاں تو سمیہ کس میں دیکھتے ہیں گھڑی میں گھڑی دیا ہے اب یہ سنسٹیو ہے اوپر سے گھٹیا سوال آگے ہی بڑی بیٹے سے بڑھ گیا ہے بیٹے سے بڑھ گیا ہے کیسے نام رکھے نام کیا امریکہ میں رہی دیا تھا گگلت بور رہا ہے پوزو بڑھ رہا ہے پوزو نے جیسے سنا ہے خوشی کہ مارے پاگل ہوگا کیونکہ ساڑھی جائدہ پوزو کے نام خوشی سے پوزو پاگل ہوگیا پوزو پاگل ہوگیا پوزو کی اپنے تاو جی کو میرے بڑے ملے تاو جی کو کٹ لیا پوزو پھر تاو جی نہیں تاو جی بھی پاگل ہوگی تاو جی بھی پاگل ہوگا پوزو بڑھ گیا تاو جی کو کٹ لیا تاو جی اس ٹیم روٹی سیکری تھی انہوں نے تاو جی بچ گئیوں تاو جی آکے لیا جس because وہ گھڑی بتائی کیوں کیوں کی وہ گھڑی مصیبت کی گھڑی تھی ملتے ہیں پاپا ادھر آئیے دور رہو پاپا باپ بڑا کیا ہے پاپ بڑا کیا ہے پاپ بڑا کیا ہے چانتا ہوں اسی کچھ کیا ہے بھائی آئی تو مجھ سے بات کر لے یا انہوں نے باپ سے بات کر لے نہیں میں سے کروں ہوں کہاں لیت تھیاو یہ میں ہاتھ میں چاکو ہے میں تھوڑا سے تمہارا پیت کاٹ لوں گا کیوں کٹ لے گا پیت انہوں نے بچپن سے مجھ سے کھا ہے چاہے؟ میڈی سکول کی فیس انہوں نے دی کیسے دی پیٹ کارٹ کے دی پیٹ کارٹ کے پکنک کی فیس دی پیٹ کارٹ کے دی سمجھے دیں آپ آج مجھے ایک موٹر سائیکل چاہیے اچھا کیسے دیں گے نہیں دوں گا آپ بتائیے کیسے دیں گے پیٹ کارٹ کے دی اسی لئے ہمیں چاکو لے کریں یہ آج بھی فون میں بہتر ہے سالے پاگل آدمیوں اس پیٹ کارٹ کے بات نہیں ہو رہی تو کسی پیٹ کارٹ دے گا کیا ابھی تو پیٹ کارٹ کے بات ہو رہی آپ کہہ دے نہیں ہو رہی ہے آرے بھائی تو اللو کے پچھے بات پاہ پہ تو اس کا پیٹ کارٹ دے گا مطلب تم میں دے باب کوری رو مولی دے ہو پاوالے تو رکھا لی دکھے بات ہیلو ابھی بھائی سے یہ تو پیار سمان کو چاکو لے کے پیٹ کارٹ دے گا بھائی چھوڑی دے گا نہیں تو میں نے چاہتا نا روز لو جہاں ہ پیٹ کارٹے کابی میدی بیٹا کوئی جن میں دا دی ہے پن رکھا آی دے بجی بات سنی ہلو آج انکر بھائی میں ہوں پھون کارٹ دیا پیٹ کیسے کارٹوں پاپا نے اپنے آپ کو داروازے میں بند کارٹ دیا پاپا بہاڈ آئی ہے تیرے جانسی کم بلا دوکے تو باہر کیوں آئے گا ایک سکند بھائی بھائی میں ہوں چھوڑے مجھے یہ سکھ گلت بات پسن نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ صحیح کہنے پر میں اس دن گیا تھا نیروض لینے بھارت بند سالی دو کا ہلائی چاہیے جو لوگ بیٹی کو بوجھ مانتے ہیں اور آج کے دن کنجکیں ڈھونے کے لئے کننے ڈھونے کے لئے مطلب گھر گھر فون کرتے ہیں ووٹس ایپ کرتے ہیں اے بیٹی نہیں بچاؤ گے تو کنجکیں کہاں سے لاؤ گے اسی تھوٹ کو آگے لے جاتے ہوئے ہم نے ایک بھائی صاحب کو فون لگایا تھا اور کیسے ان کے مجلیے تھے آپ کو جڑا سننا چاہیے اور سننے سے زیادہ اسے سمجھنا چاہیے میں بہوا بولنے ہوں جڑا مبارک ہو جی میں بہوا بولا ہوں جی گھڑ میں بیٹیا ہوئی ہے نا جی میڑے ساتھ میڑے بھائیہ بھی ہیں ایک سکنین ہو بھی بڑھائی بھائیہ پریسان کیوں لگ رہی ہے آپ نے دے دینا بدھائی تھی پھر سے فون کٹڑا شاید سگنل کا کوئی پروبلم ہے نہیں ٹینکیو نہیں ایک اور بھائی ہاں ہمارے ساتھ عباس جی ہے عباس بھائی بول دیجئے بہت بہت مبارکہ بہت 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 آپ کو دھر میں لکشمی ہوئی ہے بہت سکریہ ممی آپ تون ہلو 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 ہن جی کون بول رہا ہلو نرندر جی ہاں بول رہا بتائیے کیوں فون کر رہے ہیں بار بھائی میں بہوا بول لیا تھا ہاں تو ہو گئی ایک بار بات نا آپ کے کتنی بار آپ کو فون کر رہا ہ가요 نہیں بار بار پھو charisma کٹ جا رہا تھا نا اس لئےầy ہم لوگ ملا رہے تھے سوچا کہ ملا کہ ایک بار بات کر لیں نہیں کٹ نی رہا تھا وہ کٹ دے رہی تھے ہو گیا نا کیوں کار دے رہے آپ نے دے دی بہتا ہی ہم نے لے لیا بار بار پوچھنے پرشنگ پہ رہے ہیں آپ کی دو بٹیا تھی جی یہ تیسری بٹیا ہی ہیں ہاں بالکل رہی ہے کیا کوئی تینسن کی بات ہے کیا تینسن آپ کو کیا پتہ پریشانی کیا ہے کیا رہی ہے نہیں تو کیا ہوا آپ میرے بات سے پریشان ہیں میری کال سے پریشان ہیں گھر میں بٹیا ہے یہ پھر سے اس لئے پریشان ہیں ہاں ہوں اس بات سے پریشان ہوں تو پھر کیا 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 کر لوگے آپ بتاؤ ہاں ایک سیکنڈ اب آنڈ میں رہتے ہیں نا ہاں رہتے ہیں کلسٹیمی کا پوجہ کر رہے تھے ہاں کر رہے تھے کل ہی آپ نے اپنی سوسائٹی کے واتس اپ گروپ پہ ڈالا تھا کہ کرنے اچھی ہیں کنجکیں کھلانے کے لیے ہاں چاہیے تھی اب ہو گئی کنجک پوری پوری ہو گئی نا تو کنجکوں کے لیے میسیج تو گھر رہے ہو کنجکوں کے لیے واتس اپ پہ میسیج جس کر کے مانگ دے ہو بیٹی نہیں بچاؤ گے تو کنجکیں کہاں سے لاؤ گے ہلو ہاں ٹھیکہ ہلو 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 ہاں کون بھئی بھائی سے ایک بات واپس ہلو ہلو بھائی ایک بات پہ ایک بات پہلو بھائی سے 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 بھائ ہلو آپ سے ایک منٹ چاہیے تھا میں یہ کہہ دا تھا جب میں نے پہلی بار آپ کا ہلو سنا نا مجھے یہ لگا کہ آج بھی کتنی اوقات کی مجھ سے بات کر رہے ہیں لیکن میں ایک بات بتا دو بھائی صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو تیری آواز ہے نا سن 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 میری بات سن تیری آواز سے ایسا لگتا ہے کہ تیری سکل اگدم سمارٹ ہوگی سمجھا اب اگدم سے کیا ہوگا تیری کو جب سڑک پہ نکلتا ہوگا میری بات سن لوگ سلام کرتے ہوں گے تیری کو لڑکیاں مرتی ہوں گے تیری پہ لوگ آگے پیچھے توڑتے ہوں گے بھائی صاحب آگے جب سلام کرتے ہوں گے جب سلام کرتے ہوں گے جب سلام کرتے ہوں گے تیری کو جو گلت بول رہا ہے جو گالی دے رہا ہے میری بات سن وہ بھی ایسا لگ رہا ہے جسے امریت میرے کانوں میں گھول گیا ہے تم ملے گا نا تم ملے گا تو تیری پہر چھو لیں گے لوگ آوکات دے ہوں گے جو سلام کرتے ہوں گا چھو لیں گے ایک دم سے تیری کیا ہو گیا کہ تیری کیا ہو گیا جب سلام کرتے ہوں گے ملت کیون ہو گیا ملت کیون ہو گیا خائدہ سے کچھیں لگتے ہو بائی شاہر کچھ سب اب چھرے رجئے دورے والے پڑ رہے گیا صالے بہت اچھا اٹھو میں ہے سو رہے ہیں کیا بعد میں لگا ہوں بولو ہلو ہاں جی انکیل میں کہہ رہا تھا بہوہ بلے ہو نمستے کیا بولنا ہے میں کہتا ہوں تھنڈ میں گلوز پہننا ججوری ہے بھائی سب دستانے سب کو پہننا چاہی ججوری ہے کہ بھگوان کا الگ سے آسیر واد ملتا ہے بھگوان کا آسیر واد ملتا ہے ہاں میں بتاتا ہوں کیسے ایسے آپ نے دستانے پہنے تو آپ کی انگلیاں اور ہاتھ صاف بھی رہتے ہیں اچھا یہ صاف ہاتھ کا بڑا فائدہ ہے سپوز آپ گھڑ پہ ہو مہمان آئے ممی نے بولا کہ بھائی آپ گاجر کا ہلوہ بنے گا ہاں بھگوان نے انسان کو گاجر دیا انسان نے اس کا بھی ہلوہ بنایا ہاں بھگوان نہیں پاہنوی سو نہیں سوڑی تو ممی نے ڈیسائٹ کے ہلوہ بنے گا اب ہلوے میں گھی بھی پڑی نا بھائی سب ہاں گھی پڑی گا لیکن گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تیڑھی انگلی گڑی نہیں پڑتی اگر دستانے پہنے ہیں تو آپ کا ہاتھ صاف ہوگا آپ تھوڑی دستانے والی انگلی سے ناک خو جائیں گے اندر کا گولہ بنائیں گے اندر سے نکال کے کر سکتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں جادہ موتا ہو جائے گا جادہ موتا ہو جائے گا نا انگلی جگہ تو آپ کا ہاتھ صاف ہے تو ممی آپ کو بلائیں گی اے دستانے والے بابو ادھر جاؤ تم دستانہ نکالو گھی نکالو اسمس ٹیڑی انگلی کرے گا کیونکہ باقی لوگوں کی انگلی خراب ہے آگے بول دے سوری سوری تو آپ نے انگلی سے گھی نکالی حلوہ بنایا مہمان کو کھلایا مہمان بھگوان سمان ہوتا ہے اور صاف صاف ہاتھوں سے صاف انگلی سے بنا حلوہ مہمان کھائے گا تو خوش ہو جائے گا اور مہمان بھگوان کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ نے ایک طریقے سے بھگوان کو خوش کر دی تو اگر آپ نے گھر آئے بھگوان کو خوش کیا ہے تو اوپڑ والا بھگوان آپ کو سب دیکھ رہا ہے کی نہیں بسا اوپڑ والا سب دیکھ رہا ہے وہ بولے گا کہ یار کتنا اچھا ہے یہ انگلی والا گھی نکالا دستانے والی انگلی اسے اوپڑ بھلاو وہ آپ کو اوپڑ بھلاے گا آپ وہاں جا کے خوش کرنا بھگوان کو بھگوان کو خوش کرنے والی بھائی صاحب سنیے اور اگر آپ جا رہے ہیں اوپڑ تو دستانے ساتھ رکھیے گا اوپڑ بھی گھی اگر نکالا گلت بولے رہے ہیں آپ دستانے رکھ بھگوان کو کٹھ گئی آباز کون گنا ہے ہام جی بات کر رہے ہیں ہان جی ہان جی یہ بھگوڑا آپ کے فویس بک فرن ہے پرسو جس کے ساتھ بائی پر جا رہے تھے آپ نے ویڈیو ڈالی تھی بھائی صاحب ساندار ویڈیو تھی لیکن آپ نے ہیلومیٹ نہیں پہنا تھا وہ یار ویڈیو پراتے پر تر گیا ہوگا تھوڑ دیر کے لیے یہ کیا بات ہے کہ بائیک تو چل رہی تھی نا یہ ہلمٹ تو بہتنا چاہیے کی دی بائی ہے تو تو آپ نے انگلی سے گھی نکالی حلوہ بنایا مہمان کو کھلایا مہمان بھگوان سمان ہوتا ہے اور صاف ہاتھوں سے صاف انگلی سے بنا حلوہ مہمان کھائے گا تو خوش ہو جائے گا اور مہمان بھگوان کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ نے ایک طریقے سے بھگوان کو خوش کر دی تو اگر آپ نے گھر آئے بھگوان کو خوش کیا ہے تو اوپڑ والا بھگوان آپ کو سب دیکھ رہا ہے کی نہیں بھائی اوپڑ والا سب دیکھ رہا ہے وہ بولے گا کہ یاد کتنا اچھا ہے یہ انگلی والا گھی نکالا دستانے والی انگلی اسے اوپڑ بھلاو وہ آپ کو اوپڑ بھلاے گا آپ وہاں جا کے خوش کرنا بھگوان کو بھائی جوانی مارے گا اے غلط بولے رہے آپ غلط میں تو کہہ رہا ہوں بھگوان کو خوش کرنے والی بھائی سب سنیے اور اگر آپ جا رہے ہیں اوپڑ تو دستانے ساتھ رکھئے گا اوپڑ بھی گھی اگر نکالا غلط بولے رہے آپ دستانے رکھ 93.5 بچ آتے رہے بھگوان کے لئے مستے کٹ گئی آباز ہیلو کون بول رہے ہیں یہ بھائی جی بات کر رہے ہیں کیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ یہ بھائی جوڑا آپ کے فویس بک فرن ہے پرسو جس کے ساتھ بائیک پہ جا رہے تھے آپ نے ویڈیو ڈالی تھی اچھ 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 بھائی صاحب سانگار ویڈیو تھی لیکن آپ نے ہیلومٹ نہیں پہنا تھا وہ یار ویڈیو بناتے پاہ اتر گیا ہوگا تھوڑے دیر کیلئی یہ کیا بات ہے کہ بھائی صاحب بائیک تو چل رہی تھی ہیلومٹ تو بہننا چاہی کی نہیں بھائی ہے کون بول میں نمستے جی میں بہوا بول رہا ہوں دیکھو ایسا ہے نا ہیلومٹ جڑوڑی کیوں ہے میں میں لوگوں کو بتا رہا تھا اچھا میرے کو کیوں بتا رہا ہے پھر دیکھو سیف ڈائی ضروری ہے ہاں پولیس والوں سے بچنا بھی ضروری ہے سامجھ رہا ہوں گل فلینڈ کے ماں باپ بھی نہیں پہچا آپ کا سادھی ہوگے گل فلینڈ کیا ہے کیا ہے ہوگی ہے کیا ہوگی ہے اب میں تیر کو کیوں بتا رہا ہوں میری سادھی ہو رکھی ہے پریز یا ایک سیکڑ آپ کا گنجا پن چھپ سکتا ہے ہیلومٹ سے گنجا پن بھائی ہے گنجا پن گنجا دیکھ رہا ہوں میں کہی پائدے ہیں گاری خراب ہونے پر آپ اس کو سٹول بنائیے اسی پر بیٹ چاہیے جب تیک پینچڑ والا نہیں آتا اچھا اس کو الٹا کر دو ہیلومٹ کو تو اس میں آلو ٹاماتر بھر سکتے ہو آپ جھولے کا بھی گام کرتا ہے سیلف ڈیفنس میں آپ چلا سکتے ہو اسے پدما پر دیکھنے جاؤ تو لگا کے جا سکتے کیونکہ پتھر اور ڈنڈا پڑے تو بچ سکتے انسیورنس والے کا بھی آپ فائدہ کرتے ہو ہیلومٹ سے کیسے کیسے اگر آپ ٹپک گئے ختم ہو گئے ان لوگ کا بیچاروں کو پیسے دینا پڑے گا اچھا تو مت مڑو نا ہے کیوں ان لوگ کو بیچاروں کو پیسے گھڑے آپ کرو گا ہاں ہوگی ہے سب کسل منگل چل رہا ہے بڑیا ہے کیوں مطلب کیا ہوا کیوں بتاؤ تجھے فلیز مطلب کیا فرسٹریٹر لگ رہے ہو کیا ہوا جھگڑے ہوتے ہیں ہر کسی میں ہوتے ہیں بھائی ٹھیک چل رہا ہے جیسے بھی چل رہا ہے ہوتے ہیں کی نہیں ہاں ہوتے جھگڑے ہاں ہوتے ہیں آپ اگر ہلمٹ نہیں پہنو گے تو کسی اور آدمی کی زندگی میں بھی فرسٹریٹرسن آ سکتے جیسے آپ کے آئے پوچھو کیسے کیسے آپ ہلمٹ نہیں پہنو گے ایکسیڈنٹ ہوا سوڑی تھوڑا ڈوٹ ساؤنڈ کرے گا بلنٹ ساؤنڈ کرے گا پر ایکسیڈنٹ ہوا ہلمٹ نہیں پہنو آپ تا فک گئے ہیں سنو پھر سادھی کو کتنے سال ہوئے آپ کے تین جیادہ ٹائم بھی نہیں ہوئے بھابی جی ینگ بھی ہیں اب آپ کے لئے ڈوکیں گی تھوڑی آگے بڑھیں گی ہاں ہلو دیکھن تو لیمٹ کر رہا ہے وہ کسی اور سے سادھی کرے گی ہم نہیں آدمی بھی فرسٹریٹ ہوگا جیسے آپ آدمی بھی فرسٹریٹ ہوگا رکھے گا نہیں رکھے گا آپ ہلمٹ لگاؤ گا نہیں لگاؤ گا میں کسی اور کو فرسٹریٹ ہونے سے بچانا ہے ڈوکیں بات 93.5 ڈوکیں بہو بلو بجاتے ڈوکیں ہلو بات کر لیے مجھ سے میڑا بھائی کون بول رہا بھائی بات کر لیے تیرے سامنے بیٹھا ہوں اپے کر تو رہا ہوں کون بول رہا ہے آگئی علو نہیں آپ سے نہیں بول رہا ہوں کل میڑا بھائی سامنے بیٹھا اس سے بول رہا ہوں پہلے جت کو فون ملا ہے اس سے بات کر لیے پھر اس سے بات کر لیے اپنے بھائی سے وہ بول رہا ہوں ہاں تو پھر گندہ نہیں بولیے میں کہا بھائی پھٹ بھی نہیں بول رہا کچھ بول یاٹ کیونہ کوئی حرکت کری ہوگی تب ہی نہیں بولتا ہے وہ گصہ ہوگا تر سے گصہ نہیں ہے he's very sweet ابہ تو sweet ہے تو بول ہی نہیں پا رہا ہے وہ بول ہی نہیں پا رہا ہے تو ڈاکٹر کے بات لے کے جاؤں سکتا ڈاکٹر کے پاس لے گا تھا ڈاکٹر نے بھی اسے چاٹا چاٹا ممارا؟ چاٹا ممارا نہیں چاٹا سلرپ 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 نائی نائی بیٹا ہاں ممی کیا ہوا؟ بات ہی نہیں کٹ جائے یہ بیٹا ہاں ممی سے بات کر رہا اپنی بھوٹ کیا ہوا بیٹا کون بول رہا ہے؟ ارہ تو تمہارا بیٹا پرچان کر رہا ہے اتنا بھولا ہے یہ بہوہ سامنے بوری میں شکر بھری ہے پچاس کلو اس کو لپٹ لپٹ کے روتا ہے بہوہ پہلے کہتا ہے بھائی ہے میرا بھائی بتاو سکر دو نای خور بھائی شکر سے لپٹ کے روتا رہت census بھائی کر دو بیٹا ہوں میرے اکیلے کی بس کی بات تودی ہے میں اس کو لپٹ کے روتا ہوں اسے بھائی کہتا ہوں پتہ کیوں کیوں بولی میں کیا ہے پچاس کلا ابھی تمہاری ماں نے بتایا شکر ہے شکر ہے شکر کو کیا کہتے ہیں شکر بھائی شکر کو چین ہی کہتے ہیں چین ہی بھی کہتے ہیں ہم میں کیسے بات کر دیوں آپ سے کس لینگوڈ میں ہندی میں کر رہا ہے اور کس میں کر رہا ہے وہ ہندی میں کرے گا تمہیں ہندی ہاں بوڈی میں سینی ہم دونوں کیا ہوئے گدے کی Musik م Barr ہندی چینی بھائی بھائی ا رہاں تاری بھائی بھائی ایا تاری بھائی بھائی گندہگو ہے میں نے بولنا 찐 ایس بھی دی سوئیٹ ارہا تیری بھائی ایس گڑ ہلو جی سلام علیکم بلکہ علیکم السلام چیزاں آپ کیا بات کر رہے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں بلکل آپ کی آواز نہیں آ چاہ رہی ہے کون بول رہے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ تھوڑا بھیر سے الہدہ ہو جائیں تو ہم اتمنان سے گفتگو کر سکتے ہیں کون بول رہے ہیں جی میں حکومت ہندوستان کے دارو الحکومت نئی دلی سہر سے بہوا بات کر رہا ہوں جی بتائیے کس سے بات کرنی ہے آپ کو کیا بات کر رہے ہیں نا جی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں جناب آپ کہنا کہا چاہتے ہیں صاف الفاظوں میں کہیں گے تھوڑا میں کہہ رہا تھا میں حکومت ہندوستان کے دارو الحکومت نئی دلی سہر سے بہوا بول رہا ہوں اور ہندوستان آپ کو میری آواز صاف طریقے سے طریقے سے ایک سیکنڈ تھوڑا قف آ گیا ہلو جی ہاں معافی چاہوں گا مسلسل عمومن باقاعدہ ہندوستان اور پاکستان ان کا ایک میچ مقرر کیا گیا چاہتا رہے تو میں چاہ رہا تھے اسی بارے میں آپ سے غفتگو کر کے ایک رابطہ کھانا جو محمد آمیر آپ کے ہاں کھلاری ہیں اچھا ہاں ہے بول کولی نانی جان کس سے میں آپ کو بلکل نہیں سمجھ پا رہا ہوں میں معذرت چاہوں گا آپ بتائیں گے آپ چاہتے ہیں محمد آمیر جو آپ کے ہاں کھلاری ہیں جی ہاں بلکل کہ ان کی بول میں بلکل آپ کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ فون کٹ کے دوبارہ فون لگا سکتے ہیں سیگنل کا کوئی مسئلہ ہے میں بتائیں ایک بار اور کوشش کر کے دیکھتا ہوں جو محمد آمیر آپ کی ہاں کھلاری میں یہی کہہ رہا تھا جی بتائیے کہہ رہے تھے ان کی گیند پر میچ کے دوران اچھا جو ہمارے ہاں کے ورات کھولی چوہ چھکے ماریں گے اچھا تم محمد آمیر کون کی نانی جان یاد آ جائیں گی یہی کہہ رہا تھا یہ کیسی بات کر رہا ہوں تم اس کے بچے جناب میری بات سنیے مفید مرید ملتوبہ بڑھائے مہدوانی لفظوں پہ قابو رکھیں جناب لفظوں پہ قابو رکھیں بڑھنا احتیاطن مجھے آپ میری بات سنیے آپ کے ٹیلی فون پر آپ کے ٹیلی فون پر آپ کے ٹیلی فون پر چین امن ہیلو بھی آپ پیجامہ پہنتے اور بات چین کی کٹ رہے ہیں میں ایک آخری بات علیہ دہ آپ کو احتیاطن کہہ دے رہا ہوں جی فرمائیے آپ کے ٹیلی فون پر ایک سرخ لال بٹن ہوگا سرخ لال بٹن میں دبا رہا ہوں ہیلو اٹے وہی لال بٹن نہیں دبانا تھا مسلسل عموماً باقاعدہ خوف زدہ بے پناہ اکثر ظالم مفید مرید بڑا ہے مہربانی آمیر جی کو یاد آئیں گی ان کی نانی 93.58 FM بجاتے رہو ہلو آبازہاری ہے آپ کو ہلو کون انکل جی نمستے کون نمستے نمستے تو کون تھوڑی ہوتا ہے نمستے تو سمبودھن ہوتا ہے میں بہوہ بتا چکا ہوں میں آپ سے ایک منٹ لینا چاہے رہا ہوں ہولی کے بات اس لے کر اب تک دو چیزیں نہیں بدلی ہیں ایک تو کان اور ناکھون پہ جو رنگ لگا ہے وہ دوسرا مولبائل کے اندر اتنے سارے میسے جیفز ویڈیوز پڑے ہو رہے ہیں تو میں کیا کہہ گروہ بڑے ہو غلط بول رہے ہیں میں نے کچھ بولا آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ کے میں پڑے ہوں گے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے کون سا میسے ہٹا دوں کون سا رکھوں جو آگے کام آئے جیسے دیکھو یہ میسے جایا ہے ہمیسے میچھڈ ہے آپ کی بولی خوشیوں سے بھرے آپ کی جھولی آپ کو ہیپی ہولی یہ رکھوں ڈیلیٹ کر دوں ایک زیگن ایک اور میسے جایا ہے رنگوں کی نہ ہو کوئی جات وہ لے آتے ہیں خوشیوں کی سوگات ہاتھ سے ملاتے رہو ہاتھ ہولی کا مبارک ہوتے 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 اس میں تو ڈائیمنگ بھی نہیں ہوا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیا لگتا ہے ایک اور سنو یہ بھالا سنو بڑیندہ بن کی سگند برسانے کی پوہار رادہ کی امید کانہ کا پیار منگل میں ہو آپ کو ہولی کا تیوار یہ رکھوں ڈیلیٹ کروں یہ رکھنے رادے رادے اوہ بیری گود دھارمک تو ہو تھوڑا سا ہے نا اندر سے یہ بتاؤ یہ رکھوں کی چھوڑ دوں اس بار کیا مناؤ ہولی وہ تو کسی اور کی ہولی ایک سنو یہ دیکھو یہ بہت لمبا ہے لال گلابی رنگ ہے جھوم رہا سنسار ہیلو سورج کی کیرن خوزیوں کی بہار کیا ہے آگے مہارک کو آپ کو ہولی کا تیوار نہیں ابھی تو اور ہے لال گلابی رنگ جھوم رہا سنسار سورج کی کیرن خوزیوں کی بہار چاند کی چاند نہیں اپنوں کا پیار پچکاری کی دھار گلاب کی بوچار نہ ہو آپ پہ کبھی اُدھار نہ پڑے گھر میں کوئی تڑے آپ کا میرا پیار نہ ہو کسی چیز کے لیے کبھی آپ لاچار نہ پڑے کبھی آپ کو پولیس کی مار ایک سکے نہ ملے سبزی تو کھائیں اچار سریر چاہے جیسا بھی وہ سدھے بھی چار نہ ملے دھوکہ صرف ملے پیار مبارکو آپ کو ہولی کا تیوار کیسا اس کو ریکو ڈیلیٹ کرو لمبا سا ہے ایک آگری سنو آپ کو بھی آئے ہوگا گل نے گلسن کو گل فام بھیجا ہے ستارو نے آسمان سے سلام بھیجا ہے مبارکو آپ کو ہولی کا تیوار ہم نے یہ آپ کو پیغام بھیجائے بتاو اس کو رفional کن ہے گلسن کیا ہوئی گلسن کو کیا بلدئی اس کا گلسن کا کیا لیجر دی گا یہ گلسن لولی تا بھی آتا ہے ریکشن وندر تا بھی آتا ہے دیوالی تا بھی آتا ہے کب کن ہے گلسن صحیح Scott کھاب نے دیوالی پہ بھی بھی آیا تھا گل نے گلسن کو گل فام بھیجا ہے ستارو نے سلام بھیجا ہے موبارے کو آپ کو دیوالی گتے وار ہم نے یہ پیغام بھیجا ہے یہی ڈاکھی پہ بھی آیا تھا گل نے گلسن کو گل فام بھیجا تھا سیتارو نے آسمان سے سلام بھیجا تھا موبارے کو ڈاکھی گتے وار ہم نے یہ پیغام بھیجا تھا بات کلت بولی رہا ہے بات کرتا چی چی بولتا ہے 93.5 ایڈے پہنپا ہوا بلے ہن کی لمستے بجاتی دو سائد سوڑ ہے بھائی صاحب جی نہیں جی نہیں ریڈ نہیں چا میں بہوا بول لے نمستے نمستے ہلو آپ کو آواز آ رہی ہے آ رہی ہے بولی ہے کہہ رہا تھا ایک پوچھنا تھا آپ سے صحیح سمجھ ہو گئی ابھی جلدی بھو آپ پڑ ماروں کو فون کیا ہے کام نتی آپ کی آواز دھیمیں آ رہی ہے سوتے ہوئے آ رہی ہے جڑا سا آپ کو ایک پوچھ رہا تھا کہ اگر میں آپ کے سامنے میں بولنا حگ دوں تو پڑپلم تو نہیں ہوگی اگر میں آپ کے سامنے حگ دوں اتھا کے ہوئی تیرموں پر لڑ دوں گا غلط آج بھی گلے لگانے والے حگ کی بات کر رہا تھا آپ نے انگلیس میں بولنا چاہیے نہیں آواز سے اوقات کا پتہ چلتا ہے نا خدش آپ Skoda خدشnut خدش چئت خدش خودش چیز چی بول رہا ہے آپ بھی پورے دن یہی چک کریں آج کہ ہگ دے بولنے پر کتنے لوگ اُلٹا سمجھتے ہیں we need to change the mentality of the pupils 93.58 FM بجاتے رو happy hug day دیواغ میں بھئی آیا آپ کے بچے یاد ہلو 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 سو تو نہیں رہے بھئی نہیں سو تو نہیں ہلو انکھیل جی نمستے میں بھئی آیا بھئی آیا آپ سوڑی آئی نو آپ میرے کو جانتے بھی نہیں جانتے ہیں نہیں جانتا میں یہی کہہ رہا تھا ہندی انگلیس کمپٹی بھائی ہندی یا انگلیس ہندی میں بول لے ہندی پھائی سوڑی میں کہہ رہا تھا میں بہت لوگ کو تڑا ہی کر رہا تھا مجھے جب تک صحیح جواب نہیں ملے گا میں لگا تھا لوگوں کو پھون کرتا رہوں گا میں یہی پوچھ رہا تھا لوگوں سے زیادہ سمیں نہیں ہوں گا آپ سے پوچھوں گا جینے کیلئے کیا چیئے بھائی صاحب کیا لگتا آپ کو جینے کیلئے بھائی مجھے لگتا شراب بھائی صاحب وہ مردی کیلئے لگتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی صاحب بھائی صاحب بیڑی بات سنو سیریس بیڑی سیریس بتاؤ جینے کیلئے ہوا پانی وائیو ہوا پانی وائیو ہاں یہی یہی گلتیاں لوگ کرتے ہیں جینے جینے کیلئے مقصد چاہیے مقصود چاہیے مقصود نہیں مقصد 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 یعنی ایک لقش میری بات سنویں آپ لقش کے پیچھے بھاگیں گے مقصد کے پیچھے بھاگیں گے تو خامیابی آپ کے قدم چومے گی جب خامیابی آئے گی تو پیسے لائے گی ہائی کی نہایا نا پیسے لائے گی تو آپ اپنی چیزیں بنانے لگو گے گھر بناو گے گاریاں خرید ہوگے اور گھر بناو گے خامیاب ہونے کے بعد تو چھوٹا گھر تو بنے گا نہیں تین چار فلور کا گھر بنے گا میری بات سنویں فیٹنس کو توجف دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں دیتے ہیں ایمپورٹنس ایمپورٹنس دیتے ہیں کیا ہاں دیتے ہیں بھائی تو آپ اگر تین چار فلور کا گھر بناو گے تو اس میں لیفٹ تو رکھو گے نہیں کیونکہ آپ سیڈیاں چڑھنا پرسند گھڑ ہوگے کیونکہ آپ فیٹنس فریق گائی ہاں ہاں اور جب سیڈیاں رکھو گے تو سیڈی کو دوسری لنگوج میں دیسی بھالسہ میں کیا بولتے ہیں جینا بس تو جینے کیلئے کیا چیئے سیمنٹ روڑی تھوڑا سڑیا چار مزدور ہاں بھائی گلت بھائی میرے اندر میرے اندر ایک انسان ہے اس میں دیسی لیتا انسان بھائی ہاں بازگی بازگیتے ہیں بازگیتے ہیں بازگیتا ہاں ہاں لیکن بازگیتا ہاں انگلیس ہنڈی 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 میں ہنڈی سمی ہنڈی ہنڈی میں کہہ رہا تھا میں کئی لوگوں کو فون لگا رہا تھا میں کو دو تین ڈاؤٹ تھا ہم لوگ اکثر میں اسے لگا لیتا ہوں فون پر کئی لوگ جو بھڑک کے فون رکھ دے رہے تھے مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے تھے بات کریں گی یہ ہے بھائی سب جادہ سمیں نہیں لوں گا بات زندگی کی ہے بھائی زندگی کا سوال ہے زندگی کا بات یہ ہے کہ زندگی کے لئے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے پیار محبت ہوا پانی کھانا پینے ہاں پیار محبت ہوا پانی کھانا پینے ہاں اس میں سے ہوا کو ہوا کی بات کروں گا میں ہوا ہوا کا کہاں اپنے ہوا کی نہیں میں سب سے زیادہ ضرورت مٹھائی کی ہوتی ہے زندگی کے لئے پوچھو کیسے میں بتا رہا ہوں ہوا سے باتیں کرتا تھا مہارانہ پرتاب کا گھوڑا چھے تک گھوڑا گھوڑا چھے تک گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے کھائے گا چھنا چھنا رات کو بھگو کہ صبح کھانے سے طاقت آتی ہے طاقت صبح صبح تب ہوتی ہے جب سورج نکلتا ہے نکلتا تو پیٹ بھی ہے پیٹ پالنے کے لئے انسان کو دو روٹی کمانی پڑتی ہے ہاں ڈوٹی کمانی پڑتی ہے ڈوٹی کمانے کے لئے نوکڑی چاہیے نوکڑی چاہیے نوکڑی ملتے ہی آدمی خوش ہو جاتا ہے ہاں خوش ہو جاتا ہے خوش ہوتے ہی مٹھائی بانتا ہے اوکڑی فرنز بھی ملتے ہیں آپ سے اگلے اوکڑی فرنز بھی ملتے ہیں آپ سے اگلے